یہ ویسے تو لگتا ہے جیسے محبت زمانہ ساز نہیں پتہ نہیں زمانہ سازی سب کو اس کی بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی کوئی ایسا بھی مشکل لفظ نہیں لیکن اپنی معرفت کے اعتبار سے یہ ذرا چونکہ حضرت سید حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا یہ شیر ہے کوئی نام جہاں میں حکومت عشق سبب یہ کہ محبت زمانہ ساز نہیں یہ لفظ محبت جو ہے یہ زمان زدہ آم ہے اور میرا خیال مجاز میں چونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اس لیے شاید اس کو اس عشق کے حقیقی سے ریلیٹ کرنے میں تھوڑی چی تکلیف محسوس ہوتی ہے ہم سب کو مشکل بھی لگتا ہے اور جب ہم اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں اس دنیا بھی محبت کے دنیا کی محبت سے مراد صرف کسی ایک چیز کی محبت نہیں ہے سنف کی محبت سے مراد نہیں ہے ہر چیز کی محبت ہے یعنی جو ہماری زندگی میں جو چیز ہمیں دکھتی ہے ہر اس چیز کے پیچھ اس کو حاصل کرنے کی محبت اس کے پیچھے بھاگنے کی محبت وغیرہ وغیرہ اب محبت فقرہ اکرام اولیاء اللہ کا ایک مشرب رہا ہے ان میں ایک بزرگ گزرے حضر سمنون المحب رحمت اللہ علیہ تو محبت الہیہ میں اتنے مستغرق تھے اتنا غلبہ تھا اللہ کی محبت کا ان پہ کہ ایک دن وہ سفر کرتے کرتے ایک شہر پہنچ گئے لوگوں کو جب معلوم ہوا تو لوگوں نے ان کو زبزستی پکڑ کے کہا کہ آپ چلیں اور کچھ واض فرمائیں تو ان کو ممبر پہ بٹھا دیئے جب ممبر پہ بٹھا دیئے اور لوگ بیٹھ گئے تو آپ نے محبت کے اوپر گفتگو شروع کر دی اور اتنی اور دقیق قسم کی گفتگو شروع کیا اللہ کی محبت کے بارے میں کہ ایک ایک کر کے جو انہیں اتنے محبت سے لے کے آئے تھے ایک ایک کر کے اس نشط سے اس جگہ سے چلے گئے جب سب چلے گئے تو انہوں نے دیکھا دو کندیلیں روشن ہیں تو ان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں تو تم دونوں سے باتیں کر رہا ہوں یہ کہنا تھا کہ وہ دونوں کندیلیں آپس میں ٹکرائی ہو گئے کیونکہ محبت زمانہ ساز نہیں ہے مسئلہ اتنی رکھتی اللہ کی محبت کو کسی چیز سے مکس نہیں کیا جا سکتا آپ کے لائیر ٹائم کے اوپر نہیں آپ کی آپ کے مطابق نہیں محبت کا جو شاکار حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے روشن ہوا بس وہ سچ ہے وہی سچ ہے بس اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلندر پاک رحمت اللہ علیہ بنیادی طور پر فیوڈل تھے حالت جز میں جس وقت وہ سیون اور اچھ شریف مختوم جہانیاں جہانگش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری اور وہاں سے سیون سرکار چونکہ سیون سرکار بھی اور مختوم جہانیاں جہانگش اور آپ کے جدی ام جد حضرت صحیح جلال الدین سرخ پوش بخاری ان کو خرقہ ولایت حضرت بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ سے ملا تھا اور یہ سلسلہ سورور دیا ہے تو کلندر پاک رحمت اللہ علیہ ان جگہوں سے ہوتے ہوتے اجداد کے وہاں سے تو بزار حسن پہنچ گئے اب ملامت کا لباس پینا جب آپ ملامت کا لباس پہنتے ہیں تو لوگوں کی زبانیں دراز ہو جاتی ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کی خوشی کی خاطر حق کی روش کو ترک کر دیا جائے سو آئے انہوں نے گوھر کیا چونکہ وہ صاحب جذب تھے تجلی الہی سے روشن تھے مشاہدہ حق ہو چکا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ معاشرے کی حالت کیا ہے ایک جگہ کسی نے ان سے پوچھا کہ موسیقی تو حرام ہے کہا ہاں بابے کو پتہ ہے موسیقی حرام ہے لیکن میری بدقسمت ہی ہے کہ اس معاشرے نے موسیقی کو اپنا لی ہے گھر گھر میں موسیقی تو بابا یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں موسیقی اتنی پسند ہے تو کیوں نہ تمہارا علاج بھی اسی کے ذریعے کر دیا جائے گا سو انہوں نے میوزک سے علاج کرنا شروع کر دی ہیں وہ کوئی پیسے تو نہیں لیتے تھے کسی کو عقیدت مند نہیں بناتے تھے ان کی تو عزت بھی کوئی نہیں کرتا تھا انہوں نے اللہ سے محبت کے لیے اس دنیا کے کسی بھی رویے برتاؤ اور کسی قسم کے تنس تشنی تانہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور اصلاح احوال کے لیے جو ہم سب لوگ گم ہیں ایک جہان میں ایک ایسے جہان میں ہم گم ہیں کہ جہاں پر ہمیں کچھ یاد بھی نہیں کہ ہم کیوں آئے کیوں بھیجے گئے کیا مقصود ہے اس کو سخت زبان میں غفلت کہتے ہیں تاریکی کہتے ہیں تو اب ہم بیمار بھی ہیں دکھی بھی ہیں مسیبت میں بھی ہیں ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا ہم اپنے ساتھ خود زیادتی کرتے ہیں جب ہم اپنے ساتھ خود زیادتی کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمیں اس میں سے باہر نکال دے جو چیز ایک منفی سوچ سے پیدا ہوتی ہے اس کا علاج آپ دوائی سے تو نہیں کر سکتے نا سو انہوں نے اس کے ذریعے کہ ان کو بٹھایا جائے نئی چیز ہوتی ہے نا مثلا کہ ایک ایسا بندہ جو آپ سے پیسے نہیں لے رہا آپ کی بیعت نہیں کر رہا آپ کو اقیزت من نہیں بناتا آپ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے پھر بھی وہ کہتا ہے کہ آؤ بیمار ہو پریشان ہو دکھی ہو بیٹھ جو میں تمہیں شام میں کلندر کوئی آرفانہ کلام کوئی نور جہاں کی کلندری دھما لیں وہ سناتا ہوں آنکھیں بند کر کے سنو اور اپنے اندر والے کو سنو اب یہ جو اندر والا ہے اس کی تو کسی کو پروانی ہے کہ اندر والے سے کیا مراد سو جب آپ کو بٹھا کے وہ سناتے تھے آنکھیں بند کر کے تو اس سے کیسا لگتا ہوگا جو میں تو اس ٹائم فریم میں رہا ہوں مجھے تو لوگوں کے ساروں کے ایکسپیرینس مشاہدے مجاہدے سب چیزیں یاد ہیں تو ایک دم بیماری غائب ہو جاتی تھی اور بندہ ایسے ہلکا بھلکا ہو جاتا تھا تو بنیادی طور پر جو اندر والا ہے جسے روح کہتے ہیں جسے دڑکن کہتے ہیں سلطان العارفین کہتے ہیں کہ اے ہو سان جڑا آوے جاوے ہور شینک آئی ہو یہ جو سانس آتا جاتا ہے بس یہی ہے سب کچھ اے ہو سرے الہی ہو یہی راز خدا بندی ہے اے ہو موت حیاتی باہو یہی موت اور زندگی ہے اے ہو بہت الہی ہو یہی اللہ کا راہ سے تو وہ آپ کو ہاں پر میں جو موسیقی سن رہے تھے وہ تو کھلی آنکھ سے وہ تو انجائیمنٹ کے انداز ہے وہ ہماری سیچویشن کے ہے اگر ہمیں کسی نے کوئی دکھ دیئے تو ہم نے تربیہ قسم کے یعنی ٹریجک سانگ سننے شروع کر دیئے مختلف جو نون ہوتے ہیں جنہوں نے ایسی گائی کی گئے اور اگر ہم خوش ہیں اور کوئی ایسی مارکہ مار لی ہے تو پھر ہم ایسا لائیو میوزیک جو سنتے تھے میوزیک وہ راگ رنگ تو نہیں سنتے تھے نا ان کو تو راگ رنگ بھی اچھے نہیں لگتے تھے حالانکہ ساری موسیقی انہی راگوں پہ بیسٹ ہوتی ہے سو آپ اور میں جو موسیقی سن رہے تھے وہ تو کچھ اور تھی تو اب ہمیں آ کے وہ اندر کی جو راز ہے جو روح ہے جو دھڑکن ہے کہ اس کے اندر ریدم پیدا ہو اس یہ لائیف آج ہے اس میں کسی طرح یہ جب اپنے آپ میں فوکس کریں چونکہ جاگر آپ کچھ بھی نہ کریں صرف آنکھیں من کر کے اور اپنی دھڑکن کو سنیں تو آپ ایسی جیسے آپ کوئی بھی نہیں ہے یعنی نفی سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر اللہ تک چلی جاتی ہے تو یہ انہوں نے یہاں سے شروع کیا کہ تم اپنے آپ اندر والے کو سنو یعنی اللہ سے محبت میں وہ انہوں نے یہ نہیں کہ آپ کی تسلی کے لئے ٹھیک ہے تمہیں یہ والا گانا پسند ہے تم یہ والا گانا سنو یا تم آنکھیں کھول کے سنو انہوں نے آنکھیں بن کر کے سنوائے فوکس ٹھیک کروائے اسی طرح دھمال سے علاج ہوتا تھا عام طور پر دھمال جو لوگ گانے فلمیں ڈرامیں اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں وہ شاید اس کو ایک مایوب فیل سمجھتے ہیں جبکہ جو دھمال ہے وہ آزا کی شائری یا رکس نہیں ہیں یہ ایک یکسوئی ہے جیسے نماز یکسوئی ہے یکسوئی کے بغیر یکسوئی حضوری یعنی اس کے روبرو اس کے پاس حاضر ہونا اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو کہتے ہیں باج حضوری نئی منظوری توڑے پڑن بانگ سلاتا ہوں آپ حضوری میں نہیں ہیں تو آپ کی کوئی منظوری نہیں ہے آپ نماز پڑھیں آزانیں دیں جو مردی دیں فوکس سدھمال کے ذریعے انہوں نے ایک دوسری اٹیمٹ یہ کی کہ چلو فوکس سیکھ رہے ہیں اب مختلف انسان ہوتے ہیں کسی کو موسیقی پسند ہے کوئی ویسے بزار حسن میں جانا چاہتا ہے کوئی گانے مجرے سننے کے لیے اب یہ جو تاریکی کے جہان میں جاتے ہیں لوگ جن کا شاید بہت کم لوگوں کو پتہ چلتا ہے پیسہ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے ان کو کون جات یہ واپس موڑے گا تو اس کے لیے بھی کوئی ایک ایک شکارگاہ ہونی چاہیے جہاں پہ ان کو ایک یکسوئی دلائی جاتا اچھا جی دھمال ہو رہی ہے کاکی ہے کوئی ایک تو دھمال آپ نے دیکھی ہوگی کوئی جس میں کاکی ناش رہی ہوتی بری بری امام بری یہ جو دھمال ہے اس کے اندر صرف اسے گھڑا ہونا ہے اور اس نے مست کلندر مست مست کلندر مست ایک پاؤں رائٹ مست کلندر مست یہ ایک کانٹینیوس ریدم ہے وہ آنکھیں مان دوں گی تو تھوڑی دیر میں نظر آئے گا کہ وہ جو بھی دھمال ڈال رہا ہے اس کی حفیت میں اس کا ظاہری دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے اس کے اندر کی روح وہ ایلیویشن اختیار کر لیتی اور اس کا جب ظاہری دنیا سے رابطہ کٹتا ہے تو پھر آپ اس کو آوازیں دے لو وہ ایدھر 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 گرنے کے انداز میں لیکن گرتا نہیں سوڑندر پاک ہمیشہ ڈیمنسٹریٹ کرتے لوگوں نے آپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بابا بازہ جو یہ کیڑے کام لگ گئے ہو وہ بلے شاہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ بلے نو سمجھانا آئیاں پہناتے پر جائیں بلہ چھڑ دے پلا رائیں آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکا لائیں تو وہ سارے ہی سمجھانے آتے ہیں کہ بابا کیا ہو گیا فیملی خاندان دو سے باب بابا یہ کوئی عزت کی جگہ ہے سید ہو فیوڈل ہو پیسے کی کیا کمی ہے لیکن وہ چونکہ لوگ اس نکتے میں نہیں جاتے وہ چاہتے ہیں ہم اچھے دکھیں اچھے نظر آئیں چاہے ہمارا اندر کچھ بھی ہو انہوں نے کہا کہ اصل بات اندر ہے اندر جب تک ٹھیک نہیں ہوگا یہ ظاہر سے کچھ بھی نہیں ہوگا سو یہ چلتا رہا معاملہ ویب سائٹ بھی بنائی گئی اب ان کا جو پورا فوکس تھا کہ وہ ہم سنے بات کو سننے سے ہمارے اندر ایک سیپٹنس آتی ہے جیسے قرآن پاک میں کل بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کہتا ہے اللہ ان کو ضرور سناتا اگر ان میں سننے کی صلاحیت پاتا ہے سو سننے کی صلاحیت تو ہے لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں جو بات کہہ رہے ہیں ہمارے قلب کے اوپر خواہشات نے اور نفس نے غلبہ پا لی ہے جب نفس کا غلبہ ہوتا ہے خواہشات بہت زیادہ بھر جاتی ہیں دنیا کی محبت بھر جاتی ہے تو سننے کی قدرت زائل ہو جاتی ہے اب یہ ایشو تھا کہ وہ سننے کے لیے لوگوں کو ایک پروسس سے گزاریں موسیقی دمال اور کائنات کا سب سے بڑا سچ قرآن پاک پہلے ہم ٹیون دوں ہم تو اس چیز کے آدھ دیں ہیں آنکھیں کھلی ہیں دعا بھی مانگ رہے ہیں تو ایزر راستے میں کوئی چیز نظر آگی اوزر کچھ اور چیز نظر ڈیورجن ہی ڈیورجن ہے کوئی اکسو ہی نہیں سو انہوں نے پہلے گروم کیا اور آپ کے میرے جو کلیشے تھے جو ہماری روایات کے جو امین ہیں اور جو ہماری لا پروائی ہے اس سب کو توڑا اور ہم اور اس راستے پہ لے کے آئے جس سے ہماری روح ایلیویشن اختیار کرے اللہ کے قریب ہو یعنی اللہ کے قریب ہونے کا مطلب ہوتا ہے ہمارے دل سے دنیا کی محبت ختم جب محبت ختم ہوگی تو ہم اس کے بہت قریب ہیں